جو امریکہ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں صدار تھی اس میں ویویک جو ہے وہ موسٹ فیورٹ جا رہے تھے لیکن ایلون مسک کی طرف سے بھی آج ٹوئٹ کی گئی ہے ان کی فیور کے اندر کیا کہنا چاہیں گے جو ٹوئٹر کا مالک ہے جو دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہیں وہ بھی انڈین اوریجن ویویک کی سپورٹ میں جو ہے وہ آگئے ہیں انڈیا اور ہمارا کمپیر نہیں بنتا دوسری بات آپ نے کہی دی کہ انڈین یہ ملٹی نیشنل کمپنی کا جو آپ دنیا کے جتنے بھی ٹرپ ٹرینڈ کے ہیں یا جتنے بھی اچھی کمپنیاں ہیں سوفٹنگ کے حوالے سے یا بزنس کے حوالے سے وہ سارے انڈین نہیں گئے آپ دیکھیں جس ٹائم ہم نے جشن آزادی منائے پاکستان نے اور ان لوگوں نے منائے میں نے انڈین کا ایکٹیویٹ دیکھا تھا اس نے ساری جو ٹرپ کی کمپنیاں نہیں تھیں ان کے جو سی اوز کے نام لکھ کے اس کے بعد اس نے لکھا تھا کہ جشن آزادی مبارک بڑی بار بڑی بار تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو آپ برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی تو ایک انڈین ہے نا ریشی سنک ریشی سنک اس کا نام ہے اس کے علاوہ اب کیا کہتے ہیں یو ایس میں بھی جو اب صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں موسٹ فیوریٹ جو ہے وہ ویویک جا رہا ہے انڈین اوریجن سے اس کا تعلق ہے اس کی اس کے بیسک جو بیسک مقصد یہ ہے نا کہ انڈین کو پائیداشی میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہے ایک بچہ جب پانچ چھے سات دس سال کا بچہ ہو اس کو امریکہ کے آپ اس کو سوفٹ وائر کے بارے میں بتاؤ ان فیوچر آپ نے یہ کرنا ہے تو وہ اس چیز کو اس دماغ میں بیٹھا کے بیٹھتا ہے اور وہ اس کو اچیف کرتا ہے حقیقت بات ہے اگر وہ پاکستان میں بھی ہو تو وہ یہ بھی کر لے گا بات یہ نہیں ہے کہ انڈین کر لے تو پاکستان لیکن ہمیں یہ اپرچنیز نہیں دی جاتی ہے یہاں اور ہمیں یہ سکھایا نہیں جاتا ہے انہیں بچپنٹ سے ہی کلاس آپ کو جو کلاس روم نہیں ہے ان کے ڈیجیٹلائز ہوتے ہیں کمپیوٹر ہوتی ہے وہاں سکھایا جاتا ہے پھر ان کو اپرچنیز دی جاتی ہے پھر ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے پھر ان کو پریکٹیکل لائف فلم انڈسٹری کے تھو ایسی معیز بنائی جاتی ہے کہ وہ بچوں کی ذہن سازی کی جائیں اور وہ کر کے وہ لوگ اچیف کرتے ہیں دوسری رہی بات کی ایلون مسک سامنے والے نا اب جب فرض کریں ہم چائے پیتے ہیں چائے کے اگر میخی کرچیں دوسری اے چائے گ ziet کیہ کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں چائے پھینگے چائے بانند کے چائے اگر فرض کرو تو ہم کوئی گی دیش کار این کو پچاس ساٹھ کے چطور گی اوبار ہو است اگر وہی مکہ گی کے اندر گر جائے ہم کیا کرتے ہیں وہ سارا بچ وہ دیشی کنی اور دو پچیس تینا زار مانے والے کس چٹو کرو تو فرض کرو جو کروم کا مال ہیں یا کوئی کمیکل کی شکل میں اس کے اوپر جو کھانے والا جیسا گی ہے ہم مکھی کو بھیک دیں گے لیکن استعمال کر لیں گے گی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے نا تو بندہ سامنے سے جو سامنے کا جو تعریف کریں یا اس کی جو ریسپیکٹ کرتا ہے تو سامنے والے کی جو ویلیو دیکھ کرتا ہے مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ موسٹ فیورٹ جا رہے تھے تو ایلون مسک نے ان کی تعریف کی ہے کہنے کا مطلب یہ ویلیویبل ہے نا ان کا ابر ٹیلنٹ ہے یہ لوگ آگے نکلے ہوئے اور اس کے علاوے یہ لوگ مضبوط ہیں اس لیے تو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں نا سپورٹ فرض کر اس صبح اس پاکستان سے کوئی ہمارا جو پولیٹیشن جا کے وہاں الیکشن لڑے گا کوئی کرے گا یورپ سے کوئی سپورٹ نہیں کیوں نہیں کرے گا ہم اس لیے والکے نہیں ہیں ہمارا لیول کیا ہے پھر اصل میں ہم کس لیول پر سٹینڈ کر رہے ہیں پاکستان کا پاسپورٹ کس نمبر پر آتا ہے پاکستان کا لیول بھی ورسٹ ہے بنایا گیا ہے کس نے بنایا ہے یہاں طاقتور حلقے اس کے علاوے یہاں کے جو ذمہ داران سیاستدان ججز جتنے بھی یہاں کے جو طاقتور حلقے نہیں ہیں ادارے جن کی ذمہ داری تھی اس ملک کو کہاں سے کہاں بنچانا ہے اب ایک بات اور کر دوں کر دوں ہمارا یہ پنجاب کا نگران وزیرالہ محسن نکوی اس چیز اس کبے وہ دادہ دربار میں کیا اعلان کر رہا تھا ابھی ہم نے ایسی ٹکنالوجی لے کر آئے ہیں کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کے یہاں دے گئے آن لائن منگوا سکتے اور یہاں باٹھ سکتے یہ ہماری نئی سوفٹوائر ہمارا جو وزیر آلہ ہے جو ٹاپ سیٹ ہے وہ بھی کس لیول کی بات کر رہا ہے کس لیول کی بات کر رہا ہے اب سوچو نا کل کے لئے چھوٹا بچہ جو جاننے والا ہو جس کے اندر سمجھ بوجھ ہے وہ اس چیز کو کھونٹ کرتا یہ تو غلط ہے اب چھوٹے بچے وہ کہیں گا دادہ کے نام پر دینی چاہیے وہ بڑے ہو کہ وہیں سوچگا نا ہم نے یا تو خیرات دینی ہے یا خیرات لینی ہے مجھے یہ بتائیں اگر وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ بن جاتے ہیں جو نام سننے میں آ رہے ہیں جو موسٹ فیوریٹ جا رہے ہیں کتنا امپیکٹ پڑے گا بھارت کے اوپر امریکہ بھارت کے تعلقات پر کتنا فرق پڑے گا دیکھیں اب بھی امریکہ کے اور امریکہ اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں وہ بائی بائی گیتا رہے ہیں وہ ان کا اپنا ایک الائنس سے وہ ہر چیز پر ایک دوسرے پر سپورٹ کرتے ہیں انڈیا کے امریکہ کے اندر جتنے بھی جو ان کی سوفٹ وائر کی کمپنیاز ہیں اس میں انڈین بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ انڈیا کے اندر امریکن انویسٹ کرتے ہیں جتنے بھی ٹوریزم کے حساب سے امریکن انڈیا پر چلے جاتے ہیں انڈیاں امریکہ پر چلے جاتے ہیں ان کے شہدیاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں والی وڈ اور ہالی وڈ کی یہ شہدیاں بھی ہو رہی ہیں ان کے تعلقات تھے پہلے سے بھی ویزے بھی بڑے آرام سے بھی ملتے ہیں ان کو رسپیکٹ بھی ملتی ہے اسی بات نہیں ہے اس کے علاوہ جب انڈیا ادھر چلے جائیں گے تب بھی ہے اگر ہاں وہ ایک الیکٹ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے امپیکٹ تو پرے گا مزید تعلقات میں بہتری آئے گی اس کے علاوہ جو انٹرنیجنل پاکستان کچھ چیزیں لے کے جاتا ہے انڈیا کے خلاف کشمیر اشو کو لے کے جاتا ہے یا جو ان کے اپنا انٹریس ہے وہ لے کے جاتا ہے کہ بھارت کو نیچ دکھانے کے لیے وہ معنی نہیں رکھیں گے معنی تاب بھی نہیں رکھتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی معنی نہیں رکھیں گے کیا وجہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ جب کوئی مطلب سٹانس لے کے جاتی ہے اور مطلب یونائٹیڈ نیشن میں رکھتی ہے تو کیوں نہیں امپورٹنس دی جاتی ہے ہماری بات کو میں نے آپ کو بتایا نا علی بھائی کہ سامنے والے کی طاقت کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے میں نے آپ کو وہ مثال دیا نا وہ مثال سائد پوری نہیں ہوگی اگر وہیں مکھی اگر گھی پہ گریں جس کی قیمت ہو کروڑوں میں تو ہم مکھی کو نکال کے باہر پھینگتے ہیں گھی کو رکھتے ہیں چائے کی معنی دیں یا گھی کی معنی دیں چائے کی معنی دیں چائے کی معنی دیں چائے کی معنی دیں چائے پھینگ دی جاتی ہے ہمارا بات ساری ریجیکٹ ہو جاتی ہے وہ اس ایکٹر کا میں نام بول گیا وہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنی انڈین کلیک کے ساتھ جا رہی تھی تلویسی کیا تبلیسی سبا کمر کی بات تو نہیں کر رہا مجھے ایسا چیک کیا گیا ہے مجھے ایسا ٹریٹ کیا گیا کہ میں شرم سے ڈوبنے کا مقام تھا میرے سارے چیزوں کو چیک کیا گیا اس کے جو پریویٹ پارٹس نہیں ہیں مطلب یہاں تھا کہ وہ لیڈیز نے چیک کیا ہوگا نا کہنے کا مطلب وہ ساری چیزیں نکال کے تو نہیں بتائی کہا کہ مجھے اوپر سے نیچے تک چیک کیا گیا میرا ہر چیزن کے ہر پارٹس کو اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھ انڈین کلیکس تھا اس نے پاسپورٹ دکھا دیا اس کو کھا چلے جائیں یہ ہو کیوں رہا ہے اساں مطلب یہ کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے جو پچھتر چھتر سال ہو گئے نا ہم نے جشنہ پاکستان بنے ہوئے چھتر سال ہو گئے آپ نے دیا ہی کیا ہے یہ بتائیں آپ کے پاس کوئی بھی ایک ایسا چیز ہو جو آپ سامنے لے کے آئے جس کی وجہ سے آپ کی عزت ہو آپ ہر ملک جاتے ہو تو وہ پرائی منسٹر کا کیا تھا ہم جب جاتے ہیں تو باہر وہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ مانگنے آیا ہے ہمارے ریسپیکٹ نہیں دی جاتی ہے سامنے والا سمجھتا ہے آپ عربین ہونا مسلم ہو عربین نہیں میں نے سوری کہ آپ عربی کنٹری کے ساتھ آپ کا جو میڈی لیسٹ کے جبنے بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو یہ ملک بنا تھا اسلامی نظریہ کے نام پر الگ ہوا تھا تو وہ مسلم ہے نا ان کے ساتھ آپ کے تعلق ہے تو وہ کھڑے ان کے ساتھ آپ بھی کھڑے ہو جائے کوئی انڈین کھڑے ہو جائے گا ایک ٹٹ ہوگی امریکہ تو چھوڑو وہ مسلم دیش بھی نہیں ہے جو مسلمان ہے وہ بھی پاکستان کو نہیں ویلیو دے رہا عرب ہے نا عرب سعودی عرب بھی نہیں کر رہا باقائے سے چھوڑو اب دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے اتنے تعلقات نہیں ہیں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے زیادہ قریبی تعلقات تھے لیکن جب ہندوستان اور ہم کھڑے ہو جائیں گے نا تو وہ ہندوستان کو ویلیو دے گا ظاہر سے بات سے مارکٹ کی وجہ سے انٹریس ہوتا دنیا دنیا انٹریس بی ہر بندہ انٹریس بیس پہ کرتا ہے یہ اسلام میں نا اس دن بتایا تھا نا آپ کو وہ پورا جملہ کورنی ہوا تھا اسلام جو مذہب ہوتا نا وہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ تو وہ ریاست کے جو سیاست دن نہیں سکھائے جاتے تو یہ ہم مذہب کو لے کے ملکوں کے ساتھ تعلقات یہ سا نا انٹریس بیس پہ ہوتے ہیں یہ تعلقات آپ دیکھو یوئی نے اسرائیل کو تسلیم کیا نا کیوں کیا انٹریس بیس پہ اسرائیل دنیا کی ٹاپ کنٹریز میں دنیا کو چھونے والی کنٹریز میں ان لوگوں نے اپنا انٹریس دیکھا بھائی کیا نکل رہا ہے ہمارے اس کے ساتھ انڈیا کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں تعلقات ہیں یوئی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ بھی اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات ہیں چلو تو وہ الگ ہے نا ان کا اسرائیل یہ ہندویزم کنٹری ہے اسحرکاری طور پر وہ اسرائیل ان کی گہر مذہب ہیں ہمارے لئے سے دونوں گہر مذہب ہیں تو وہ الگ ہے میں کہہ رہا ہوں مسلم کنٹریز کی بات کر رہا ہوں مطلب آپ کہہ رہا ہے غیر تو غیر انڈیا اوریجن سے تعلقات ہیں